ویسی ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پیڈس لائک کر دیا کریں مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم کلینٹ بارٹن یعنی ہوکائی کو دیکھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے ادھر تھینوس کے ساتھ پوری اوینجرز کی ٹیم لڑ رہی ہوتی ہے لیکن اب کیوں کہ تھینوس کو وہ چھے کے چھے انفینٹی سٹونز مل چکے تھے جس کی مدد سے فائنلی وہ چٹکی بجا دیتا ہے جس کی وجہ سے یونیورس کی آدھی پاپیولیشن ختم ہو جاتی ہے اور انہی میں ہی کلینٹ کی فیملی بھی ماری جاتی ہے اور اب اس کی فیملی میں صرف وہ اکیلا ہی سروائیور تھا اب پہلے تو یہاں پر کلینٹ بارٹن انہی ہوکائی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کی فیملی کہاں چلے گی لیکن جب اس کے سامنے سارے ریالٹی آتی ہے یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ تھینوس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی ختم ہو چکی ہے تو یہاں پر وہ فائنلی یہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں ان سب کو مارڈا لے گا اسی لیے اب وہ فائنلی کلینٹ بارٹن والے روپ کو چھوڑ کر ایک ماس پہنے کلر والے روپ میں آ چکا تھا اس کے بعد ان شفٹوگر ٹونی سٹارک یعنی آئرن مین اور نیبولا پر آتا ہے جو کہ ٹائٹنز پلینٹ سے اپنے شفٹ میں بیٹھ کر ارث کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اب اس سفر میں انہیں ٹوٹل بائس دن گزر چکے تھے اب ان بائس دنوں کے بعد ان کے پاس کھانے اور پینے کا سارا سامان بھی ختم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ٹونی سٹارک کی حالت بھی اب کافی خراب ہو چکی تھی اب کیونکہ نیبولا تو ایک روپوٹ تھی اسی لیے اس پر کھانا اور پانی نہ ملنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جو ڈیفیکلٹیز بھی تھی وہ سارے ٹونی سٹارک کو ہی فیس کرنے پڑ رہی تھی اسی لیے ٹونی سٹارک اب پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا اور تب وہ مرنے کے لیے اپنی جیئر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے لیکن ٹھیک اسی ٹائم وہاں پر ایک میرکل ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ اس کے سامنے آ جاتی ہے کیرل ڈینورز یعنی کہ کیپٹن مارول اب جیسے ہی کیرل کو ان کا شپ دکھائی دیتا ہے تو وہ ان کے ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد وہ ان کے شپ کو ارث پر لے آتی ہے کیونکہ کیپٹن مارول بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور پاورفل کریکٹر ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب تھینوس نے انفینٹی سٹونز ملنے پر چٹکی بجائی تھی تب سبھی لوگ راکھ میں بدل کر ختم ہو رہے تھے لیکن اسی ٹائم نکھ فیوری نے اپنے ڈیوائز سے کیپٹن مارول کو ایک میسج بھیجا تھا تب اس میسج کے ملتے ہی کیپٹن مارول ارث کی طرف آنے لگتی ہے لیکن اسی دوران اسے وہاں پر ٹونی سٹار کا شپ دکھائے دیتا ہے تو اسی لیے وہ سپیر شپ کو بھی ارث پر لے آتی ہے کیرل کو ارث پر آنے کے بعد تھینوس کے بارے میں سارے انفارمیشن مل جاتی ہے اور جب اسے یہ پتا چلا کہ تھینوس بہت زیادہ پاورفل ہے تو اس نے سبھی ایوینجرز کو ایک آئیڈیا دیا کہ ہم کیوں نہ سارے انفینیٹی سٹونز کو جمع کریں اور واپس سے اسی ٹائم لائن میں آ کر ان سارے انفینیٹی سٹونز کا یوز کریں جس سے ہوگا یہ کہ سارے مرے ہوئے لوگ واپس آ جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم تھینوس کا بھی کھیل ختم کر سکیں گے ٹھیک اسی ٹائم پر انہیں اپنے سسٹم سے ایک خاص قسم کی انفارمیشن ملتی ہے جہاں پر راکٹ انہیں بتاتا ہے کہ جب تھینوس نے چٹکی بجائی تھی تو پورے یونیورس میں ایک ایسی ویو اینی لہر پھیلی تھی جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اور بلکل ایسا ہی دو دن پہلے ایک گلیکسی پر بھی ہوا ہے کیا پتہ تھینوس نے دوبارہ سے چٹکی بجائی ہو جس کی وجہ سے ہمیں پھر سے یہ ویو دیکھنے کو ملی تب یہاں پر سبھی اوینجرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ تھینوس نے پھر سے اپنے سارے انفینیٹی سٹونز کا یوز کیا ہے تب اس کی ویو کی وجہ سے یہ لوگ اس کے سگنلز کو ٹریک کرتے ہیں اور پھر اپنے سپیشپ سے اسے پلانٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر تھینوس تھا اور یہی پر ہمیں دکھایا جاتا ہے تھینوس جو کہ اب کمزور اور کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا اس کے بعد وہ سب وہاں پہنچ کر تھینوس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ سارے انفینیٹی سٹونز کہاں ہیں جہاں پر تھینوس انہیں بتاتا ہے کہ میں نے سارے انفینیٹی سٹونز کو یوز کر کے سبھی سٹونز کو ڈسٹرائی کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی ان انفینیٹی سٹونز کو دوبارہ سے جوڑ کر اس پورے یونیورس کو دوبارہ سے پہلے جیسا نہ بنا دے اب اس بات کی وجہ سے تھوڑ کو بہت غصہ آتا ہے اسی لیے وہ اپنے ہیمر سے تھینوس کا گلہ کار دیتا ہے اور وہیں پر وہ تھینوس کو جان سے مار ڈالتا ہے اب کیونکہ انفینیٹی سٹونز تو تھے نہیں اسی لیے کسی کے پاس بھی کوئی ہوپ نہیں تھی کہ سارے مرے ہوئے لوگ واپی سے زندہ کیسے ہوں گے اسی لیے وہ سارے ہی کافی ڈسپوائنٹیٹ ہو جاتے ہیں اسی لیے وہ سارے اپنے اپنے راستوں پر نکل جاتے ہیں اس کے بعد تھور اب ایک نئی جگہ پر زندگی گزارنے لگتا ہے جو کہ نوروے میں تھی تھور پوری طرح سے ہمت ہار چکا تھا اسی لیے کیونکہ وہ تھینوس سے ہار بھی گئے تھے اور ساتھ ساتھ انفینیٹی سٹونز کو بھی کلیکٹ نہیں کر پائے تھے تھور اب بلکل لیزی ہو گیا تھا وہ الگ الگ طرح کی نشے بھی کرنے لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ فیٹی بھی ہو گیا تھا دوسری طرف ہلک نے اپنے بروس بینر اور ہلک کی باڈی پر کچھ سال کام کر کے ان دونوں باڈیز کو ملا دیا جس سے فائنلی وہ بن گیا پروفیسر ہلک جس میں ہلک کی پاورز کے ساتھ ساتھ بروس بینر کا تیز دماغ بھی تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن امریکہ نے ایک گروپ بنایا ہے جس میں وہ سروائیورز کو سکھاتا تھا کہ جو ٹائم گزر گیا ہمیں اس پر نہیں بلکہ جو ہمارا آنے والا کل ہے یعنی ہمارا جو فیوچر ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اب زندگی کو مزید کیس طرح سے اچھا بنایا جائے وہ اس بارے میں کافی ڈسکشن کرتا رہتا تھا ٹونی سٹار کے نی آئرن مین نے پیپر پورٹ سے شادی کر لی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی یہاں پر ٹونی اپنی فیملی کے ساتھ ایک پرسکون لائف گزار رہا تھا جس کا اب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے بعد پانچ سال گزر جاتے ہیں جب اینٹ مین پیم پارٹیکلز لینے کے لیے گیا تھا تو تھینوس کے چٹکی بجا دینے کی وجہ سے وہ وہیں پر بھس گیا اور جس لیب میں وہ گیا تھا وہ ایک وین میں تھی لیکن وہاں پر ایک چوہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشین پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ اینٹ مین ان سکوٹ لینگ پھر سے ہماری دنیا میں واپس آ جاتا ہے اب جس دنیا میں وہ گیا تھا وہ ہماری دنیا سے بلکل الگ تھی وہاں کا ڈائیمنشن وہاں کا ٹائم سب کچھ ہماری دنیا سے بلکل الگ تھا اب کیونکہ ٹائم تو بلکل الگ تھا تو اس لیے اس دنیا میں گزارے گئے پانچ گھنٹے اس دنیا کے پانچ سالوں کے برابر تھے اور جب تھینوس نے آدھی پاپیولیشن کو ختم کر دیا تھا تو اس انسیڈنٹ کو پانچ سال گزر گئے تھے لیکن اس دنیا میں صرف پانچ گھنٹے ہی گزرے تھے اور جب سکوٹ لینگ اس دنیا کے پانچ گھنٹے گزار کر اپنے دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے اور اس کی بیٹی بھی پانچ سال زیادہ بڑی ہو گئی تھی اس سارے سیچویشن کو جاننے کے بعد سکوٹ اپنی فرینڈز یا اوینجرز کے پاس جاتا ہے اور وہ انہی بتاتا ہے سکوٹ یہاں پر کیپٹن امریکہ کو بتاتا ہے کہ اگر ہم پیم پارٹیکل اور اس دنیا کو یوز کرنا سیکھ جائیں تو ہم پانچ سال پیچھے جا کر سب ہونے والے ایکسیڈنٹس اور گلکیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کی اس بات پر سٹیو یعنی کیپٹن امریکہ اگری کرتا ہے اور اب اینٹ مین کیپٹن امریکہ اور بلیک ویڈو تینہ مل کر ہیلپ مانگنے کے لیے ٹونی سٹارک یعنی آئرن مین کی پاس جاتے ہیں جہاں پر ٹونی اپنی فیملی کے ساتھ ہل سٹیشن پر رہتا تھا یہاں پر وہ لوگ ٹونی کو اپنے پلین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کو صحیح سے یوز کر لیں تو ہم ٹائم میں پیچھے جا کر سبھی حادثوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ٹال سکتے ہیں لیکن ٹونی سٹارک جانتا تھا کہ اس کام میں خطرہ ہے اور رسک ہے اور اگر اس نے یہ کام کر دیا تو اس کی فیملی بھی خطرے میں آ سکتی ہے تو اسی لئے ٹونی سٹارک ان سے یہ کام کرنے کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی ڈسکوائنٹڈ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب کیونکہ ٹونی نے تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا تو اسی لئے وہ سیدھا جاتے ہیں ہلک کے پاس جو کہ اب تھا پروفیسر ہلک اب کیونکہ بروس بینر کا دیماغ کافی تیز تھا اسی لئے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اگری ہو جاتا ہے تو اسی لئے اب وہ لگ جاتے ہیں ایک ٹائم ماشین بنانے میں جہاں پر ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ہلک نے جو ٹائم ماشین بنائی ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے وہ ہمیں اس ٹائم پر نہیں لے جا رہی جس ٹائم پر ہم نے جانا ہے پھر ہمیں ٹونی سٹارک دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھر میں جارویس کے ساتھ ٹائم ماشین پر کام کر رہا تھا لیکن تب ہی اس کے کوڈز ایک دم سے ایکیوریٹ ہو جاتے ہیں جس سے فائنلی ایک ٹائم ماشین بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے ٹونی سٹارک کو اپنے ڈسینز چینج کرنے پڑتے ہیں پہلے جہاں پر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا اپنی فیملی کو بچائے گا تو وہاں پر اس کی وائف پیپر پورٹس آ کر اسے سمجھاتی ہے کہ تم ہمارے لئے پوری دنیا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے اسی لئے تم ہماری فکر مت کرو بلکہ پوری دنیا کو بچانے کی کوشش کرو اور یہی ہمارے لئے ایک خوش قسمتی کی بات ہوگی اور ایک گفٹ ہوگا اور تب ٹونی اپنی وائف کی بات مان لیتا ہے اور ٹائم ماشین پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا پہن جاتا ہے سٹیو یعنی کیپٹن امریکہ کے پاس جہاں پر وہ اس کے لئے اسے کی وائبرینیم سے بننے شیلڈ لے کر آتا ہے اس کے بعد نتاشا ٹوکیو جاتی ہے کلنٹ بارٹن کو واپس لانے کیلئے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک نکاہ پوش کلر بن کر لوگوں کو مارنا تمہیں سیٹسٹیکشن نہیں دے سکتا تمہیں سیٹسٹیکشن تب ہی مل سکتی ہے جب تمہاری اپنی فیملی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہم اس میں تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد روکٹ اور ہلک نوروے پہنچتے ہیں جہاں پر تھور ہوتا ہے تھور کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا کیونکہ وہ کافی لیزی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی فیٹی ہو گیا تھا اور اب اس کا ان لڑائیوں سے کوئی کننکشن نہیں رہا لیکن وہ لوگ اسے سمجھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم میشین کام کر گئی تو تم تھینوس سے اپنا پرانا بدلہ لے سکتی ہو اور ساتھ ہی ہم یونیورس سے ختم ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں اب تھور ان کی اس بات پر ایگری کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹائم میشین کے ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جہاں پر اوینجرز یعنی سوپر ہیروز الگ الگ گروپس میں الگ الگ ٹائم لائن کے ساتھ الگ الگ جگوں پر جانے کے لیے سیپرٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی سٹارک، ہلک، اینٹ مین اور کیپٹن امریکا 2012 کے ٹائم میں پہن جاتے ہیں جہاں پر نیو یورک میں وار چل رہی تھی 2012 کے ٹائم لائن کی اکارڈنگ وہاں پر تین انفینٹی سٹونز موجود تھے جن میں ایک تھا ٹائم سٹون ایک تھا سپیس ٹون اور ایک تھا مائنڈ سٹون مائنڈ سٹون وہی جو تہنوس نے خود لوکی کو دیا تھا اب ٹونی اور اینٹ مین سپیس ٹون کو لینے کیلئے ایوینجرز ٹاور چلے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر ایک گڑ بڑ ہو جاتی ہے جہاں پر ہلک آ کر ان کا کام خراب کر دیتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے سپیس ٹون نکل جاتا ہے اور سپیس ٹون کو لوکی اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے دوسری طرف کیپٹن امریکا کا سامنا ہوتا ہے سٹیو روجر یعنی اگلے کیپٹن امریکا سے یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن فائنلی لیٹسٹ والا کیپٹن امریکا مائنڈ سٹون کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہلک ٹائم سٹون کو لینے کیلئے جاتا ہے لیکن وہاں پر ٹائم سٹون ڈاکٹر سٹرینج کے پاس نہیں بلکہ گرو ماں کے پاس ہوتا ہے یہاں پر ہلک گرو ماں سے ٹائم سٹون کو مانگتا ہے جس پر گرو ماں اسے کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں ٹائم سٹون دے دیا تو اس پورے یونیورس میں بہت سارے ٹائم لائنز بن جائیں گی جس کی وجہ سے ہمارے ٹائم لائن بگڑ جائے گی جو کہ میں بلکل بھی ہونے نہیں دے سکتی تب یہاں پر ہلک گرو ماں کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ فیوچر میں کافی بڑے بڑے حادثے ہونے والے ہیں جس کے لیے مجھے اس ٹائم سٹون کی بہت ضرورت ہے لیکن سٹیل گرو ماں اس کی بات نہیں مانتی تب یہاں پر بروس بینر اسے کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر سٹرینج نے ٹائم سٹون تھینوس کو دیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی ماسٹر پلین ضرور چھپا ہوگا اب گرو ماں اس بات پر ایگری کرتی ہے اور اب وہ فائنلی ٹائم سٹون ہلک کو دے دیتی ہے اب یہاں پر کیپٹن امریکہ اور ہلک نے مائنڈ سٹون اور ٹائم سٹون تو حاصل کر لیے تھے لیکن ٹونی سٹارک اور اینٹ مین کو ابھی تک سپیس سٹون نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے اب ٹونی سٹارک اور کیپٹن امریکہ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم میں اور پیچھے جائیں گے اور وہاں جا کر وہ سپیس سٹون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں سیدھا نائنٹین سیونٹی کے ٹائم لائن میں جہاں پر ہم ٹونی سٹارک کی فادر کو دیکھتے ہیں یہاں پر ٹونی اپنی فادر سے مل کر کافی خوش ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے سپیس سٹون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اب کیونکہ کیپٹن امریکہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو اسی لئے وہاں پر اسے پیم پارٹیکلز بھی نظر آ جاتے ہیں تو اسی لئے وہ پیم پارٹیکلز کو بھی لے کر اپنے ریل والے ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں واپس اس کے بعد تھور اور روکٹ پہن جاتے ہیں 2013 کے ٹائم لائن میں جہاں پر انہوں نے ریالیٹی سٹون لینا تھا جو کہ جین فوسٹر کی بارڈی میں تھا تو اسی لئے وہ دونوں جین فوسٹر کے لوکیشن پر چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر تھور اپنی مدر سے ملتا ہے یہاں پر وہ اپنی مدر کو سارے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اب کیونکہ تھور کی مدر ایک جادو گرنی تھی اسی لئے وہ فیوچر دیکھ کر تھور کی سارے ڈیفیکلٹیز سمجھ چکے تھے اور اسی لئے وہ تھور کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہوگا اور ٹھیک اسی ٹائم پر تھور اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے جہاں پر اس کا ہیمر بھی اب اس کے پاس آ چکا تھا وہی روکیٹ بھی جین فوسٹر کے باڈی سے ریالیٹی سٹون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اسی لئے وہ دونوں واپی سے اپنی ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتے ہیں کلن بارٹن یعنی ہوکائی اور بلیک ویڈو جو کہ 2014 کے ٹائم لائن میں آتے ہیں اور یہاں پر وہ سول سٹون حاصل کرنے کے لئے آئے تھے جہاں پر وہ ملتے ہیں ریڈ سکل سے یہاں پر ریڈ سکل سول سٹون کے لئے انہیں بتاتا ہے کہ یہ سٹون ہمیشہ سول کے بدلے سول مانگتا ہے اور اگر تم سول سٹون کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک سول کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اب یہاں پر وہ دونوں سمجھ آتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک خود کو سیکریفائز نہیں کرے گا تو وہ سول سٹون حاصل نہیں کر سکیں گے اب یہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو بچانے کے لئے اپنے ہی جان سیکریفائز کرنے کے لئے بھی تیار تھے اور یہاں پر ان دونوں کی بیچ کافی اچھی فائٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر نتاشا سول سٹون کیلئے خود کو سیکریفائز کر دیتی ہے جہاں پر کلنٹ بارٹن فائنلی سول سٹون حاصل کر لیتا ہے اور اسی لئے وہ بھی اپنے ریل والے ٹائم لائن میں آ جاتا ہے اس کے بعد ان شیفٹوکر جیمز روٹس اور نیبولا پر آتا ہے جو کہ 2014 کے ٹائم لائن میں جاتے ہیں ٹائٹنز پلانٹ پر جہاں پر پیٹر کوئل پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سبھی پاور سٹون کو حاصل کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں اور جب یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہ پیٹر کوئل کو بے ہوش کر کے پاور سٹون کو لینے ہی والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی نیبولا کو پرانی نیبولا کی وجہ سے یادیں آنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹرانس میٹر خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیبولا وہی پر بے ہوش ہو جاتی ہے جہاں پر تھینوس کی ٹیم آ کر نیبولا کو پریزنر بنا لیتی ہے اب کیونکہ نیبولا ایک یومیناٹ تھی یعنی آدھی انسان اور آدھی انڈرویڈ جس کا فائدہ اٹھا کر تھینوس اس کی ساری کی ساری میموری کو سکین کر لیتا ہے ساتھ ساتھ 2014 والے تھینوس کو 2018 میں ہونے والے سارے ایونٹس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ فائنلی اس نے سارے کے سارے انفینٹی سٹونز حاصل کر لیے اور ساتھ ساتھ یونیورس کی آدھی پاپیولیشن کو بھی ختم کر دیا جس کی وجہ سے اب اس کا مقصد اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے ساتھ ہی اب تھینوس نیبولا سے اس کے پیم پارٹیکلز کو بھی لے لیتا ہے اور وہ اسے کافی اپگریڈڈ ورجن میں بنا کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ارث پر 2023 والے ڈائیمنشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد ایونجر سارے انفینٹی سٹونز کو ایک نئے گولڈ آرمر میں لگا دیتے ہیں اور اب باری آتی ہے کس گولڈ آرمر کو کون یوز کرے گا جس کی وجہ سے وہ ساری پاپیولیشن جو اس یونیورس سے ختم ہو گئی تھی وہ واپس آ جائے گی تب یہاں پر سب سے پہلے تھور آگے آتا ہے لیکن ہلک اسے کہتا ہے کہ اس کے اندر گاما ویوز ہیں اور اگر تم نے اس کا یوز کیا تو تمہارا کافی برا حال ہو جائے گا تو کیوں نہ اس کا یوز میں کروں کیونکہ میں بھی تو گاما ویوز سے ہی بنا ہوں اس کے بعد ہلک اس گولڈ آرمر کو پہنتا ہے اور چٹکی بجا دیتا ہے لیکن یہاں پر ہلک کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اب حالانکہ تھینوس نے بھی سارے انفینٹی سٹونز کو حاصل کرنے کی بعد ہی گولڈ آرمر کو یوز کیا تھا لیکن اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن یہاں پر ہلک کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ تھینوس ہلکی نسبت کافی زیادہ پاورفل تھا اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہلکی یہاں پر کافی بری حالت ہو جاتی ہے لیکن وہ سارے پاپیولیشن جو یونیورس سے ختم ہو چکی تھی اب وہ واپس آنے لگی تھی تب اس بات کی وجہ سے وہ سارے اوینجرز کافی خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ ٹائم تک ٹک نہیں پاتی کیونکہ تب تھینوس بھی اپنے شپ اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ریال ٹائم یعنی 2023 میں پہنچ کر ان لوگوں کی لوکیشن کو بوم سے اڑا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پر سب کچھ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ تھینوس بھی کافی غصے میں تھا اور اس بار وہ چاہتا تھا کہ وہ سارے انفینٹی سٹونز کو حاصل کر کے آدھی پاپیولیشن نہیں بلکہ اس پورے یونیورس کی ساری پاپیولیشن کو ہی ختم کرے دے اور اس کے بعد وہ ایک نیا یونیورس بنائے جہاں پر سب لوگ تھینوس کو اپنا گوڑ سمجھیں اسے مانیں اور اسے سب سے زیادہ امپورٹنس دیں اور یہاں پر اس مووی کی سب سے زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر بہت اچھے اچھے سینز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ تھینوس کی ٹیم اور اوینجرز یعنی ہمارے سوپر ہیرو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرتے ہیں یہاں پر بارٹن اس گولڈ آرمر کو لے کر بھاگتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن امریکہ ہیمر لے ریتا ہے اور اس کے بعد وہ تھینوس سے لڑائی کرنے لگتا ہے اب یہاں پر ہم کیپٹن امریکہ اور تھینوس کے بیچ ایک کافی زبردست فائٹ دیکھتے ہیں لیکن تھینوس کے آگے ٹکنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ تھینوس ان سب سے زیادہ پاورفل تھا اب یہاں پر تھینوس کی ٹیم اوینجرز پر بھاری پڑ رہی تھی اسی لیے سبھی ہیروز ہار ماننے کے قریب تھے لیکن اسی ٹائم پر پانچ سال پہلے لڑائی کرنے والے سارے اوینجرز اور سوپر ہیروز ان کے ہیلپ کرنے کیلئے آ جاتے ہیں جہاں پر پہلے تو آگے آتی ہے بلیک پینثر کی ٹیم اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آگے آتی ہے وانگ کی پوری ٹیم اور اب سارے اوینجرز ایک بار پھر سے ہی کٹھا ہو کر تھینوس اور اس کی ٹیم کی اگینس لڑنے لگتے ہیں یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج آئرن مین کو وہی اشارہ دیتے ہیں کہ یہ وہی آخری پریڈکشن ہے جو میں نے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک چوز کی تھی اور اگر ہم اس مومنٹ پر سیکسیسفل ہو گئے تو ہم تھینوس کا خاتمہ کر سکتے ہیں ورنہ تو ہمیں دوسرا موقع تو نہیں ملنے والا یہی ہمارے پاس آخری موقع ہے ہمیں اس میں ہی کچھ کر کے دکھانا ہے اب یہاں پر آئرن مین تھینوس کے ہاتھ سے سارے انفینٹی سٹونز چرا کر اپنے گولڈ آرمر میں پہن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے اور ایسا کہتے ہی وہ بھی چٹکی بچاتا ہے جس سے کہ تھینوس اور اس کی سارے ٹیم راک بن کر اب وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور اب بچتے ہیں تو صرف اور صرف اس پورے ریال ٹائم کی ہیروز اور ساتھ ہی اس ٹائم لائن کی پاپیولیشن لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر آئرن مین کافی برے طریقے سے انجرڈ ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ہم وہ سیڈ سین دیکھتے ہیں جہاں پر آئرن مین کی موت ہو جاتی ہے اس کے فوراں بعد ہم ٹونی سٹار کینگ آئرن مین کا فیونرل دیکھتے ہیں جس میں کہ سارے ایوینجرز آئے ہوئے تھے اس کے بعد اور پیٹر کوئل اور گارڈینز آف دا گلیکسی کی ٹیم کی ساتھ نکل جاتا ہے اب ایوینجرز نے یہ ڈی سائیڈ کیا تھا کہ ہم جس بھی سٹون کو جہاں سے بھی اٹھائیں گے تو ہمارا کام ختم ہونے کی بعد ہم اس سٹون کو واپس سے اس کی جگہ پر رکھائیں گے تو اس کام کیلئے آگے بڑھتا ہے کیپٹن امریکہ اب یہاں پر کیپٹن امریکہ تھور کی ہیمر اور ساتھ ساتھ چھے کے چھے انفینٹی سٹونز کو اپنے ساتھ میں لے کر ٹائم اشین کا یوز کرتے ہوئے ہر سٹون کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتا ہے اب کیونکہ کیپٹن امریکہ نے ستر سال برف میں گزارے تھے تو اسی لئے اس نے اپنی زندگی کو ٹھیک سے نہیں جیا تھا تو اسی لئے واپس سے وہ اپنی 1945 کے ٹائم لین میں آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے باقی کی زندگی گزارتا ہے اور جب اس کا لاسٹ مومنٹ آتا ہے تو وہ ریل ٹائم بینے 2023 کے ڈائمنشن میں آ کر اپنے ساتھی اینی فیلکن کو اپنی خاص شیل دے کر کہتا ہے کہ اب سے یہاں کے کیپٹن امریکہ تم ہی ہو اور یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ